بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد السلام علیکم تمام بروج اور آج کا دن لے کر ایسٹرالجر علی زنجانی حاضر ہوں جون کے حوالے سے گفتگو کریں گے آج کا دن آپ کا کیسا رہے گا لیکن اس سے پہلے کچھ اہم آناؤنسمنٹس جو ہیں وہ میں آپ لوگوں کے گوشت گزار کرتا چلوں ناظرین جنوری دو ہزار اکیس سے ایسٹرالجی کی کلاسز کا آغاز ہونے جا رہا ہے اور ایسٹرالجی کی کلاسز کے لیے ایڈمیشن اوپن ہو چکا ہے آپ اس میں داخلہ لینا چاہتے ہیں تو سکرین پہ دیئے گے نمبر پہ کال کر کے انفرمیشن لے سکتے ہیں بلکل بھی پریشان یا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے دنیا کے کسی بھی حصے میں موجود ہیں صرف انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہونی چاہیے چھ ماہ کا یہ کورس ہوگا جس میں ہم انشاءاللہ تعالی آپ کو ایسٹرالجی کے حوالے سے جتنی بھی بیسکس ہیں اور ذائچہ پڑھنا ریٹ کرنا رمیڈیز کرنا یہ ساری چیزیں ہم سکھائیں گے اور اس کے بعد آپ کو باقاعدہ سٹیفکیٹ جو ہے وہ ادارہ آئینہ قسمت کی طرف سے دیا جائے گا زنجانی جنتری دو ہزار بیس بارہ امامیہ جنتری دو ہزار بیس البیرونی تقویم دو ہزار بیس اور مہنامہ آئینہ قسمت جون کا شمارہ اس وقت پی ڈی ایف فارمٹ میں اویلیبل ہے آپ اگر منگوا کر پڑھنا چاہتے ہیں تو ووٹس ایپ کے اوپر پی ڈی ایف لکھ کر میسیج کر دیں آپ کو اس کی پی ڈی ایف فائل جو ہے وہ مل جائے گی ایک یو جیم سٹونز کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے ایک یو شاپنگ کا آغاز ہو چکا ہے خاص طور پہ وہ بہن بھائی جو اپنا ذائچہ بنواتے ہیں اس کے بعد ان کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ آپ نے کون سا نگینہ پہننا ہے یا کون سا نگینہ بہتر آپ کو کہاں سے ملے گا اصلی اور مستند نگینے کے لیے ایک یو جیم سٹونز پہ بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور ایک یو شاپنگ کے اوپر بہت ساری چیزیں ہیں آپ لوگوں کے لیے آئیے بڑھتے ہیں آج کا دن کیسا رہے گا اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں بارہ جون دو ہزار بیس مفرد عدد اس کا بنتا ہے چار چار کا تعلق ہے زہل کے ساتھ دیکھتے ہیں کیا زہل کیا کرنے جا رہے ہیں آپ لوگ کے ساتھ برجہ عمل ایریز کی اگر بات کریں تو ایریز والوں کی زیادہ تر توجہ اپنے کریئر روزگار کے معاملات کے اوپر مرکوز رہے گی اور ذمہ دارانہ رول آج آپ لوگوں کو کر رہے گا غفلت بالکل نہیں برتے ہوئے نظر آرے کسی بھی کام میں اور اگر کام میں تھوڑی سی بھی آپ دلچسپی لیتے ہیں تو آپ کو فائدہ ملے گا عزت رسپیکٹ ملے گی اور فینینشل سٹیٹس بھی آپ کا پہلے کی نسبت بہتر دکھائی دیتا ہے برجہ سور ٹارس کی اگر بات کریں تو ٹارس والے افراد آج کسی لمبے سفر کے حوالے سے کچھ پروگرام ترتیب دے سکتے ہیں اور کچھ ایسے برجہ سور والے ہوں گے جو نید اپنی پوری کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ فریش ہونے کے باوجود بھی غنودگی کی کیفیت میں مبتلا رہیں گے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ اپنے دن کا آغاز کر دیں گے اس کے بعد پھر محنت سے سارے کام کرتے ہوئے آپ ان کو مکمل ضرور اٹلیس کریں گے برجہ جوزہ جمنائی کی اگر بات کریں تو جمنائی والوں کو جناب آج پھر تھوڑا سا محتاط رہنے کی ضرورت ہے روز مرا کے امور بہتر انداز میں چلتے رہیں گے لیکن ذہن کچھ حد تک ناومیدی یا پریشانی میں مبتلا دکھائی دیتا ہے برجہ سرطان کنسر کی اگر بات کریں تو کنسر والوں کو آج اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ملاقات کرتے وقت محتاط رہنا ہے خاص طور پر سسرال والوں کے ساتھ بہت محتاط رویہ اپنا کر رکھیے گا آپ کو کچھ حد تک تنقید جو ہے وہ سننی پڑ سکتی ہے برجہ اسد لیو کی اگر بات کریں تو لیو والے افراد آج ازدواجی زندگی کے حالے سے بہترین دن گزاریں گے ایسے لیوز جن کے ابھی تک شادی نہیں ہوئی شادی کے حالے سے معاملات بہتر چلیں گے شاپنگ بھی کچھ زیادہ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں برجہ سملہ ورگو کی اگر بات کریں تو ورگوز کو جناب آج محبت کے معاملات میں کامیابی ملے گی اولاد کی طرف سے بھی آج کا دن بہت پرسکون رہے گا اور ایسے افراد جو آن لائن ٹریڈنگ کا بزنس کرتے ہیں ان کے لیے بھی منافع بخش دن ہے لیکن تھوڑا سا اپنی صحت پر توجہ دیجئے گا برجہ میزان لبرا کی اگر بات کریں تو لبرا والے زیادہ تر وقت آج اپنے گھر میں گزاریں گے گھر والوں کے ساتھ رہنا آپ کو پسند ہوگا یا اگر گھر سے باہر بھی ہیں تو زیادہ تر توجہ اپنی فیملی اور اولاد کی طرف زیادہ دکھائی دیتی ہے برجہ اکھر اب سکورپیو کی اگر بات کریں تو سکورپینز کے لیے آج پھر سے سفر دکھائی دے رہا ہے کہ بہت زیادہ ٹریول کرنا آپ کے کاموں کی وجہ سے فائدہ بکش بھی رہے گا ضرور ٹریول کیجئے گا اور سفر کرنے سے آپ کا رسک بھی کھلتا ہوا دکھائی دیتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ زیادہ تر توجہ فیملی امور پہ رہے گی برجہ کھوز سیجیٹیریس کی اگر بات کریں تو سیجیٹیریس والے افراد آج فینانچلی طور کے اوپر بڑا بہترین دن گزاریں گے والدین کے دوستوں سے فائدہ ملتا ہوا دکھائی دیتا ہے اور کچھ افراد ایسے بھی ہیں جن کو بھولنے کی بیماری ہو سکتی ہے آج اپنی چیزیں اپنے کاموں کو لکھ کر پھر آپ نے ترتیب دینی ہے اس کے بعد برجہ جدی کیپٹیکون کی بات کریں تو کیپٹیکون والے آج خود اعتمادی سلف کانفیڈنس پیار محبت چہرے پہ مسکراہت اور مایوسی کی کیفیت میں مبتلا بلکل بھی دکھائی نہیں دیتے اور محنت پر یقین ہیں اور اسی سے کامیابی کو حاصل کریں گے برجہ دلو ایکوئریس کی اگر بات کریں تو ایکوئریس والوں کو آج پھر سے تھوڑا سا محتاط رہنا ہے کیونکہ اختلافات کا اندیشہ دکھائی دیتا ہے لیکن دوسروں کی غلطی پہ بھڑکنا غصہ کرنا آپ کے اپنے موڈ کو بھی آف کرے گا اور آپ کے کاموں کو بھی خراب کرے گا دوسروں کی غلطیوں کو درگزر کرنا سیکھئے برجہ ہوت پائیسیز کی اگر بات کریں تو پائیسیز والے افراد آج دوستوں سے ملاقات سماجی گیدرنگ میں شرکت نئے لوگوں کے ساتھ دوستی کرنا سوشل میڈیا کا استعمال اور اپنے بچوں کی شادی شدہ زندگی کے حوالے سے کچھ معاملات کو سلجھانا اس طرف زیادہ آپ کی توجہ رہے گی اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی